اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق شیرانی امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے آج جو ہمارا ٹراپک ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ رشیا اور یوکرین کا کنفلیکٹ ہے یوکرین میڈیا کے مطابق یوکرین کے دو سو سے دو سو سے پلس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور یوکرین میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رشیا کے پینتی سو سے زیادہ سولجر کو ہلاک کیا ہے تو یہ بہت اہم ایشو ہے اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے زیہودین زیہا صاحب جو جنرلزم کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے پہلا پہلا سوال جو ہمارا ہے ان سے یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی یعنی اتنی جو بڑی جنگ چھیڑی گئی ہے ان کی اصل وجہات کیا ہو سکتی ہے تینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور میں سب سے پہلی ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ہمارا فرسٹ پروگرام ہے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ اس پہ بات کرلو میں تو اتنا وہ اس کے حوالے سے انفارمیشن نہیں رکھ سکتا لیکن بہرحال جو ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو اگاہ کریں گے اور ناظرین کو اگاہ کریں گے اصل میں جو کنفلیک ہے یہ تقریبا یہ ناظرین کو یہ بھی پتا ہے سوشل میڈیا کے دور ہے ہر کوئی بندہ جو نیوز کو دیکھتی ہیں لیکن اصل جو کنفلیک ہے یہ تقریبا 2014 سے سٹارٹ ہوتا ہے 2014 سے ابھی تک تقریبا ایک ریپورٹ کے مطابق 2014 کے لگ پک جو سویلینز ہیں وہ مارے جا چکی ہیں یوکرین اور یہ جو ریشیا کی کنفلیک ہے اس کے حوال زمرے میں ٹھیک ہے تو اس کی درمیان تقریبا 14000 سے زائد سویلینز مارے جا چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذراکاری جو ولنٹیریز ہیں جو یہ انجیوز اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جو فلاہی بہبود کی کام کرتے ہیں ان کی بہت سے یعنی تقریبا ان کی بھی 400 سے زائد لوگ جو ہے ابھی تک حلاک ہو جی کے اس کنفلیک میں لیکن یہ جو کنفلیک ہے یہ جو تنازعہ اب شروع ہو چکا ہے اور ریشیا نے جو اٹیک کیا ہے یوکرین پہ اس نے ابھی زور پکڑا ہے اور اس زور نے یہ کیا کہ اب ریشیا پہ مختلف قسم کی فابندی بھی لگ چکی ہیں اور یورپی یونین کے طرف سے اس پہ پابندی لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اساسی ہے امریکہ نے اس کو بھی منجمیت کی ہیں اور جو سنٹرل بیگ ہیں ریشیا کی اس پہ بھی اس کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہے اس بھی بھی پابندی لگا دی ہے جو لین دین ہے وہ ختم کر دی گئے ہیں تاکہ یہ جو کنفلیک ہے یہ کو ختم کر لے اور اپنی سیویلینز ہے وہ ساری اپنی جو سولجر رئیس کو نکال لے یوکرین سے اور یوکرین کو جو نا اپنی جگہ پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنا پیس لہ کر رہی کیونکہ یہ انڈیپیننٹ ملک ہے اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ریشیا کا ایک سٹیٹ تھا پہلی یہ تقریبا انیس سو اکنمے بانمے میں جو نا رشیا جو سویت یونین تھے اس وقت اس سے جو نا علیہدہ ہوئے اور اس کے ساتھ سویت یونین کے اس وقت میں فین لینڈ شامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کرائمیا تھا اور بہت سے علاقی اس میں شامل تھی تو یہ اس وقت کی رشیا سے علیہدہ ریاست ہے اور جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ جو وجوہات ہیں سب سے بڑا جو وجہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں تقریبا لوگ کہتے ہیں کہ چار پانچ وجوہات ہو سکتے اس میں نسلی تاثب بھی ہو سکتے ہیں زبانی بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور سرحدی بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سب سے بڑی جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوکرین چاہتے تھے کہ وہ امریکہ کی جو نیٹو گروپ ہے یہ جو بلوک ہے ستائی سنت کی اس ممالک جس میں شامل ہے اس میں ترکی بھی ہیں یوکرین ہے پرانس کنیڈا اور یہ جو ممالک ہے یورپی وہ شامل ہے اس نیٹو بلوک میں تو یہ یوکرین کی جو زیلنسکی ہے جو پریزنٹ نے انہیں یہ ظاہر کیا تھا کہ میں نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو اس پہ روس نے اس کو خبردار بھی کیا تھا کہ اب کیسے میرے دروازے پہ نیٹو جو میرے مخالب ہے جو امریکہ وہ میرے دروازے پہ جہاں یہاں پر کڑا کر دیتے ہیں اور یہ ایک بری بات بھی ہے کہ آپ کی پڑوسی جو انا وہ آپ کی دشمن کو جگہ دیتے ہیں آپ کیلئے مرچہ بنا دیتے ہیں اور آپ کو مطلب خراب کرنی کیلئے اور آپ کو جو انا پیچھے دکھیل نی کیلئے یہ چیزی کرتے ہیں تو پھر آپ کو غصا جاتا ہے تو اس بنیاد پر ملادر پیوٹن نے اس کو خبردار بھی کیا تھا لیکن وہ نہ مانے اور اس پہ جنہ آپ اٹھیک ہو چکا ہے جی بلکل دوسرا قویسن جو ہمارا ہے کہ اس جنگ کا اصل ذمہ دار کون ہے کیونکہ بڑی یعنی بڑے تعداد میں خون ریزی ہو رہی ہے ملک کے نقصانات ہو رہے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس جنگ کی اصل ذمہ دار کون ہے اس جنگ کی جو اصل ذمہ دار ہے وہ تو اگر میں نہ بھی بتاؤ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہے امریکہ ہر دشتگردی میں جو دنیا میں اب جاری ہے چاہے عراق سیریہ لبنان شام ان علاقوں میں جو جاری ہے چاہے اپغانستان پریزن بھی سال ہے ہمارے سامنے ان سب کی ذمہ داری یہ امریکہ ہے امریکہ کیا کرتے ہیں وہ ایز ایک کیٹیلیسٹ کارک منافق ہے وہ آپ کو جگا دیتے ہیں اپنی پڑوسی کی خلاف اور پڑوسی کی خلاف کوڑ وار کی طور پر آپ کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو نا اس کو مطلب پسپا کرے اور اس کو جو نا نیست نابود کر لے یا خراب کر لے اس کا معیشت خراب کر لے اس کا میں جو نا خراب کر لی اور آلریڈی امریکہ یہ رشیہ کی خلاف ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے کہانیاں ابھی بھی گردش کر رہے ہیں وہ اس وقت سے خلاف ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو نا امریکہ اس میں سب سے بڑا وہ قصروار ہیں اور ذمہ دار ہے کیونکہ انہوں نے یوکرین کو یہ دلاسا دیا کہ آپ جو نا نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ نیٹو میں شامل ہو جائیں تو اس پی یوکرین نا لبیک کہا تو اس پی جو نے میادل پیوٹن نے اب کیا کیا ان کا وہ حشر ہو رہا ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر اور میڈیا کی اوپر یہ امریکہ سب سے بڑا قصور آرہی اس جنگ کا جو یعنی اثرات ہے اس جنگ کے جو اثرات ہے پاکستان سمیت دنیا پر پر یعنی اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے جیسے کہ ورلڈ وار ون ورلڈ وارڈ ٹو کے اثرات تھی اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں یہ جو وار ہے اب جو جاری ہے یہ ماہرین کہتے ہیں کہ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ایک جنگ ہے یورپ میں ٹھیک ہے نا اب یہ یوکرین تو آلڈری سویت یونین سے تو انڈیپینڈنٹ ہے سپریشن اس کا ہو چکا ہے لیکن وہ یورپ کے ساتھ اس کا وہ ہے بارڈرز بھی ہے اور تعلق بھی ہے اور ہے بھی یورپ کی زمین میں ٹھیک ہے وہ خود کو یورپ میں سمجھتے اور یورپ بھی کہتے کہ ہماری ملک ہے ٹھیک ہے اب دنیا پہ اثرات کیا ہوگا اثرات تو بہت زیادہ ہوں گی دنیا پہ اور خاص کر سپیشلی پاکستان پہ بھی اثرات ہے اس کی پینتی سو سے زیادہ کلومیٹر کے پاس نہیں پر یوکرین ہم سے دوری پر موجود ہے لیکن پھر بھی اس کا جو اثرات ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم جو آئی ٹی کی یا یا جو انپرومیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے جتنی بھی جو چپس جو بناتے ہیں جو موبائل فونز اور اس کے ساتھ جو بورڈ وغیرہ ہمیں کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں وہ ہم یوکرین سے مطلب وہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے ہم جو نا اس کو لیتے ہیں خرید لیتے ہیں تقریباً اسی میلن ڈالر کے ہم وہاں سے خریدارے کرتے ہیں یہ ریشہ سے زیادہ ہے وہاں سے اور بھی چیزیں ہم خرید لیتے ہیں چیئے کہ اب یہ ساری چیز بند ہوں گی اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ممالک فن لینڈ ان کے ساتھ بھی اس کا قرغستان تاجکستان ان کا بھی تجارت وہ بھی ختم ہو گئی تو آلیڈی دنیا کی اوپر ایک قسم کی ایفیکٹ تو ضرور پڑھ رہا ہوگا اس کے حوالے سے اور دوسرے بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھ لی کہ سٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی اس میں جو نا کمی آئی پائنٹس میں ٹھیک ہے اب دنیا کی حوالے سے اگر آپ پیٹرل کی قیمت دیکھیں دنیا میں کتنا وہ تھا اس کے حوالے سے اس کے پہلی جو نا پیٹرل کی قیمت کیا تھا وہ بہت زیادہ کھا اب پی بیرل جو نا کتنی اس میں وہ جو نا اضافہ ہو گیا تو یہ اس کمپلک کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس جو فائٹ ہو رہا ہے اب اس کے وجہ سے ہو رہا ہے اب دوسری بات فن لینڈ پہ تقریباً دو لاکھ یا ایک لاکھ پندرہ ہزار سے ایک لاکھ پندرہ ہزار سے یہ کہتے ہیں کہ ادھر مائیگریشن جو نا لوگوں کی ہو چکتے ہیں اس کے اثرات فن لینڈ پہ بھی ہوں گی اس کے کرگستان اور دیگر جو علاقی ہیں اس بھی بھی ہوں گی ٹھیک ہے اب ریشیا پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ عالمی پابندی اس پہ لگائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ریشیا کا بھی تعلق ہے ہم تیل کے جو پائپ لائن ہے اب عزیراعظم صاحب نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ ہم پائپ لائن پہ جو منصوبہ ہے اس پہ بات ہو چکے ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے تو اس میں بھی ڈیلے آ سکتی ہیں یہ جو تنازعہ اس کے وجہ سے ٹھیک ہے اور یہ جو گندم ہے 20 لاکھ ٹھن اس میں بھی کچھ تاخیر ہو سکتے ہیں اور باقی ممالک بھی اس کا واصلات ہے اگر پیٹرل مہنگا ہو گیا تو دنیا کا جو 30% پیٹرل ہے وہ ریشیا پروائیڈ کرتے دنیا پہ ٹھیک ہے اب 30% ٹوٹل دنیا کی تو اس میں توڑا سا وہ آ سکتے ہیں مشکلات ہو سکتے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں کہ ریشیا یوکرین پہ قبضہ کر رہے گا کیا یوکرینی جو افواج ہے وہ کس یعنی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم تک وہ یعنی ریشیا کے ساتھ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر میں کہوں تو یوکرین ایک نو زائدہ ملک ہے نو عمر میں اس کو کہہ سکتا ٹھیک ہے تقریباً ابھی تو 30 سال پورے ہونے وہ آزاد ریشیا سے اور ریشیا آلریڈی ایک سپر پاور رہ چکا ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ اس کا جو محیشت ہے دنیا کا بہت بلند محیشت ہے اس کا ٹھیک ہے دنیا کا سکنڈ یعنی اگر پاورٹفل کنٹری ہے ان کا محیشت دیکھیں ان کا ویپنز دیکھیں ان کا جو اے ڈیپینس ہے وہ دیکھیں اس کا نوکلر سسٹم دیکھیں ٹھیک ہے وہ تنیل کے برابر ہے ریشیا اور یوکرین میں میں کمپیریزن بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے زمین اور اسمان کا فرق ہے ایک طرف اس کے ساتھ نوکلر ویپنز چھے ہزار سے زیادہ ہے یوکرین کے ساتھ ہے نہیں ان کے پاس جو یعنی دہائیوں میں ان کے پاس ہلیکاپٹر اور جہاز ہے اور یوکرین کے ریشیا کے ساتھ ہزاروں میں ٹھیک ہے ان کا جی ڈی پی گروت دیکھ یوکرین کا دیکھ آلیڈی فرق وازی ہو سکتا ہے اب اگر یورپی یونین نے یا نیٹو نے ان کا مدد نہیں کیا تو یہ یاد رکھنا کہ ابھی تو مدد آ رہی ہے کنیڈا نے بھی اعلان کیا ہے پیسوں کیا اور اس کے ساتھ امریکہ نے بھی کچھ اعلانات کی ہے لیکن امریکہ بھی بروسہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح زلنسکی کوئی نے کہا کہ ہم آپ کو سواری پروائیڈ کرتے ہیں آپ نکلو لیکن زلنسکی نے بہت بہترانہ جواب دیا ایک طرف وہ کامیڈن ریف چکا ہے لیکن کہ میں اگنسٹ اس کا اپنے 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 کے خلاف لڑ سکو آپ مجھے سواری دے رہے بھاگنے کیلئے اصل میں یہ جو امریکہ کے چال ہے this is the point